نواز شریف مریم اور سفدر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا معاملہ ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت آج ہوگی ملزمان نیب کی تفتیش میں مکمل تابون کر رہے ہیں نقل و حرکت پر پابندی آئیت کرنا خلاف قانون ہے عدالت ناموں کو ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دے درخواست گزار کی استدہ صبح پنجاب کے اب بدلیں گے حالات وزیر آزم سے ملاقات کے بعد وزیر آلہ نے نئی حکمت عملی بنا لی عثمان بزدار کا صوبے کے ازلہ کا اچانک دوروں کا فیصلہ وزراء کی ٹیم کو بھی پال بنائیں گے پرفارمس کو بہتر بنانے کے اقدامات کی خود مانیٹرنگ کریں گے دفتری امور میں مسائل کام کا بوجھ سات سال بعد لاہور کی ایک اور تحصیل بنانے کا فیصلہ نئی تحصیل کا نام نیاز بیگ ہوگا دریائی ایڈیا رائی ونڈ اور اقبال ٹاؤن کے علاقے شامل کیے جائیں گے نیاز بیگ تحصیل بننے کے بعد تحصیلوں کی تعداد چھے ہو جائے گی بورڈ آف ریونیو کو سمری ارسال نئی تحصیل بنانے کی حتمی منظوری بورڈ آف ریونیو کے فیصلے کے بعد وزیراعلا پنجاب سے مشروط ہوگی پرانے درامدی موبائل فون پر زائد ٹیکس وصولی موبائل ٹریڈرز کا شٹر ڈاؤن ہرٹال کا اعلان ہارل روڈ اور حفیظ سینٹر مارکیٹ میں آج دو گھنٹے شٹر ڈاؤن رکھنے کا فیصلہ پاکستان انجمن تاجران لاہور کا بھی ہرٹال کی حمارت کا اعلان مطروقہ وقت املاک بورڈ میں شفاف بھرتیاں نئی اتھارٹی بنا دی گئی ایک تا پانچ گریڈ کی بھرتی سیکیٹری بورڈ کریں گے گریڈ 6 سے 16 تک کی بھرتیوں کا اختیار چیمن بورڈ کے پاس ہوگا گریڈ 17 اور اس سے اوپر تمام گریڈ کی بھرتی کے اختیارات وفاقی حکومت کے پاس ہوں گے وزارت مذہبی عمود نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا اڑھائی ماں گھسر گئے ساکیاں راوی پل کا مرمتی کام ادھورا ٹرافیک جام رہنا معمود شہری گھنٹوں راستے میں پھنسنے لگے مرمتی کام جلد مکمل کرنے کی اپیر انسانی صحت کے دشمن مستافروں کی زندگیوں سے بھی کھیلنے لگے پنجاب فوڈ آتھورٹی کی موٹر وی پر فوڈ پوائنٹس کی چیکنگ پرائی جکس پاس فوڈ ریسٹورنٹ میں کیڑے مکوڑے ناکس گوش پر سیل چکن پروس ریسٹورنٹ کو زائد المیاد ککنگ آئل کے استعمال پر تالے لگ گئے محضہ پھوچل بھی بن شکایات ملنے پر موٹر وی سرویس ایریا کی چیکنگ میں اضافہ کر دیا ڈی جی فوڈ آتھورٹی پہلے ابو بچاؤ پھر ابو ڈیکالو مومنٹ پیپلز پارٹی اور نون لیگ فواد چوہدری کے نشانے پر وپاکی وزیر اطلاق کہتے ہیں صرف ابو کے پیسوں پر سیاست کرنا کافی نہیں بولے نیپ کے خلاف سیاسی موہم جوئی کا جواز نہیں بلاول کو بھارتی معاملات پر ٹرین مارچ کا مشورہ بھی دے دیا بولے اس سندھ سے ہندو لڑکیوں کے اقوا کے معاملے کی تحقیقات جاری ہیں نواز شریف جب راضی ہو جائیں گے تو ہسپتال میں علاج شروع ہو جائے گا نون لیگی سیاسی طور پر زندہ رہنے کے لیے احتیاجی سیاست کر رہے ہیں وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو کورٹ لکپر جیل میں قید سابق وزیراعظم نواز شریف کا معمول کا میڈیکل چیک اپ ڈاکٹروں نے ایسی جی بلڈ پریشر شگر سمیت دیگر ٹیسٹ کیے دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں وہ دعا ہیں چھاؤں ہیں سایا ہیں سائبان ہیں مریم نواز نے اپنے پیقام میں ماں سے محبت اور خدمت کی تلقین کرتے ہوئے کہا کہ ماں کی زندگی میں ان کی قدر کیجئے لیگی رہنما مریم نواز نے ٹویٹ کیا فرین روکنے والے گرفتار جذباتی مطمالوں کی زمانت منظور عدالت نے تیس تیس ہزار مچالکوں کے عوض زمانت منظور کر لی یوسی چیمن رائے لیاقت شفقت حسین پاندہ اور محمد ندیم کو کورٹ لکپر جیل کے باہر فرین روکنے پر گرفتار کیا گیا تھا پولیس کو مزید دو درجل کارکنوں کی تلاش خاجہ امران نزید کارکنوں کی گرفتاری پر برہم بولے کہنے کو جمہوری دور ہے لیکن عامریت مسلط ہے بے گناہ کارکنوں کو گرفتار اور تشدد کیا گیا پولیس زرائم فشا افراد کو نکل ڈالے میں ناکام کہیں چوری ڈکیتی تو کہیں قتل کی وارداتیں راوی روڈ پر میٹرو سٹیشن بتی چوک کے قریب نامعلوم رکشہ سوار کی دندہارے راہگیروں پر اندھا دھن فائرنگ گولیاں لگنے سے ایک راہگیر محمد اختر جانبہ دو زخمی ملزم فائرنگ کرتے ہوئے فراز زخمی اکبر اور تاج محمد میہ اسپطال منتقل پولیس نے تحقیقات شروع کر دی شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری پولیس کی مختلف علاقوں میں کاربائیاں پچاس پتنگ فروش پکڑ لیے ہزاروں پتنگیں ڈور اور چرکیاں برامر نشتر کالونی میں پولیس کا چھاپا ایک سو ساٹھ سے زائد پتنگیں اور نبوے بوتل شراب برامر دو ملزم باسد اور گوھر گرفتار فیسل ٹاؤن سے پتنگ باز عبر گرفتار ہزاروں پتنگیں اور درجنوں چرکیاں برامر ہیر پولیس نے سات پتنگ فروش پکڑ لیے اولڈ انار کلی سے پتنگ باز گرفتار سامان برامر پتنگ بازوں کے خلاف ایف پائی آرز کی تعداد انہتر ہو گئی ترجمان پولیس باری زنگ کی غفلت دو بچے جان سے گئے چونگ میں گھر والے مچھر سے بچاؤ کی ٹکی لگا کر خود ہمسائیوں کے گھر محفل پر چلے گئے پہلے آگ کالین کو لگی پھر کمرے کو لپیٹ میں لے لیا سات سالہ سوفیان نو سالہ ارسلان جھلس کر جان بہاک ہو گئے پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا اسلام امن کا دین محبت اور انصاف کے زور پر پھیلا ہے گورنر چوہدری محمد سرور کا جوہر ٹاؤن میں انجامت الخیر کی سالانہ تقریب تقسیم انعامات سے خطاب قرآن پاک مکمل کرنے والے تیس سے زائد طلبہ کو اثنات سے نوازا گیا پیروسکاری کے خلاف برابری پارٹی میدان میں چیمن برابری پارٹی پاکستان جواد احمد کی حداد پر پریس کلپ تال ہمرا ہال ریلی کا انعقاد تارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی حکومت سے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کیا گھر بسانہ کام نیکی کام انہاج ویلفر فاؤنڈیشن اس نیکی میں پیش پیش اجتماعی شادیوں کی سولوی تقریب مورل ٹام میں منقض ہوئی غریب گھرانوں کی تیس بیٹیاں بیا گھر صدار گئی ایک مسیحی جوڑا بھی رشتہ ازدواج میں منسلک ہوا تقریب میں سبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد اور دیگر سیاسی و سواجی شخصیات نے شرکت کی گولف کلپ میں وزیراعظم عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کی دعوت ولیمہ گورن پنجاب چوہدری سربر فواد چوہدری اجاز چوہدری میاسنم اقبال محمود رشید اور دیگر شخصیات کی شرکت دنیا میں صرف ایکنومک گروپنگ ہو رہی ہے ملک کو ایکنومک انجن منانے کے لیے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا سابق وزیر داخلہ حسان اقبال کا تقریب سے خطاب جوہر ٹاؤن میں منیجمنٹ ہاؤس کے ذریعے تمام لرن پیسٹ ایون کا آخری روز طلبہ کی بھرپور شرکت شرکت نے طلبہ کو لیکچر دیئے کھیل کا کھیل اور تحفظ کا تحفظ اسلامیہ کالیج سیول لائن میں مارشل آرٹ کے مقابلے نوجوانوں نے اسطلاحیتوں کے خوب جوہر دکھائے سکول اور کالیجوں کے کھلاریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی کھلاریوں نے کیک باکسنگ اور مارشل آرٹ کے مقابلوں کو مستقبل کے لیے خوش آئین قرار دیا پاکستان ڈیف ٹرکٹ ایسوسییشن نے استجایا ٹرکٹ میلا ایل سی سی اے گراؤنڈ میں ڈیف ٹرکٹ چیمپئنشپ کی ابتتاہی تقریب صدر ایسوسییشن سلمان زہیر چیمن رانا حبیبو رحمان کی خصوصی شرکت اس دوران ایروبکس کی شاندہ پافارمز نے شرکا کے دل مولیے ابتتاہی تقریب کے موقع پر تمام ٹیموں کے کپتانوں کے ساتھ ٹرافک کی رنمائی کی گئی یوم پاکستان کی مناسبت سے لاہور ریلوے سٹیڈیم میں بچوں کے درمیان کراٹے کے مقابلے کروائے گئے ننے کھیلانیوں نے اپنا اور ملک کا دفاع کرنے کا عظم کیا بچوں کے ساتھ ساتھ مرد اور خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی انجاب پولیس عوام کی خدمت میں پیش پیش گریٹر اقبال پارک میں پولیس کا زیر تعمیر خدمت مرکز تکمیل کے آخری مراحل میں داخل خدمت مرکز میں شہریوں کو مختلف نوائیت کی چودہ سہولیات مہیا آئیں گی جشن بہارہ میلا نہر کی سجاوٹ نیرالی حسین نظاروں سے لطفندوز ہونے لوگ گاڑیوں سے اتر کر نہر کنارے آ گئے ملکی ثقافت نمائی کرتے فلورز بھی توجہ کا مرکز شہری فیملیز کے ہمراز تیلفیاں بناتے رہے بہار کے رنگ لاہور کارنیول کے دوسرے روز رونکیں اور بھی زیادہ میوزک کانسرٹ سمیت رنگا رنگ پروگرام کھابوں کے سٹالز بھی سجے شہریوں کی جوک در جوک آمد جلانی پارک میں کیٹ شوک کالی براؤن اور سفید رنگ کی بلیاں توجہ کا مرکز بہار کے رنگ ہر سو رہنما طریقہ انصاف میاں اخلاق احمد گڑو کے فارم ہاؤس پر پھولوں کی نمائش مختلف اقسام کے خوشنما پھول توجہ کا مرکز فیسٹیبل میں گلوکار امران بابی اور دیگر کی شاندہ پرفارمز شرکہ کی بار بی کیو بریانی پٹھورے کارما اور لسی سے توازو نمائش کا مقصد ہارٹی کلچر کو فروغ دینا ہے میاں اخلاق احمد گڑو تارک سنہ باجوا میاں بہید افزل رانہ اتیک اور دیگر شخصیات کی شرکر باغوں کے شہر کو سر سبز و شادہ بنانے کی مہم جاری زل انتظامیہ شہر کو خوبصورت بنانے میں پیش پیش وال پینٹنگ کے تیسرے اتوار بھی طلبہ کی بھرکوش شرکت رنگوں کی دلکش آبیزش سے امن کا پیغام دیا افق پر بادنوں کے بسیرے شہر کا مطلع جزبی طور پر اب رالود اور خوش کہے گا ہوا کی رفتار تیرہ کلومیٹر فی گھنٹہ نمی کے تناسب تین تالیس فیصد ریکارڈ موسم کا حوال بتانے والوں کے مطابق کم سے کم درجہ حرارت تیرہ زیادہ سے زیادہ انتیس ڈگری سینٹی گریٹ رہنے کا امکان اور لیبرٹی مارکیٹ میں کارز تیل میلا مختلف مارلز اور کمپنیوں کی چھے سو سے زائد گاڑیاں نمائش کی زینت نئی اور پرانی گاڑیوں کے خرید و فروک میں شہریوں نے خوب دلچسپی دکھائی موسیقی